صرف الدین محمود قطوزی نے کم سن سلطان کے اتعلیق کی احسیت سے کئی احکام جاری کیے جن میں سرکہ شیوبی والیوں کی سرکوبی اور بلاد مصر کے امن کا استحکام شامل تھا وہ خاندان خوارزم شاہیہ کا ایک ہونیار فرد تھا جس نے اپنے مامو سلطان جلال الدین شاہ کو چنگیز خان کے مقاولے پر ڈٹے دیکھا وہ ایک بہادر کا نواسہ تھا اس کی ماں جرتمند سلطان محمد العودین شاہ کی بیٹی تھی جس کا جاؤ دب دبا چین و ترکستان سے لے کر وادی سنتک اور مرکز اسلام بغداد میں معروف تھا ایک دن وہ کاہرہ کے شافی مسلک کے مشہور فقیہ شمس الدین ابو العباس کے پاس جا پہنچا انہوں نے اس کی صورت دیکھی تو اٹھ کر اسے اپنے پاس بٹھایا اور خیریت دریافت کی سیف الدین محمود قطوزی بیٹھنے کے بعد کوئی دیر سر جھکائے خاموش رہا شمس الدین نے اپنے پاس موجود لوگوں کے امور جلدی جلدی نبٹھائے اور اس کی جانب توجہ کی اطابع کے سلطنت کو میرے غریب خانے کی آج یاد کیسے آگئی ابو العباس میں دو روز سے ایک پریشانی کا شکار ہوں سمجھ نہیں آتا کہ اسے کیا نام دوں محمود جو کچھ بھی ہے صاف لفظوں میں بتاؤ میں بوری کوشش کروں گا کہ تمہارے دل و دماغ کو اتمنان نصیب ہو دو روز سے آنکھ بند ہوتے ہی ایک عجیب سا خواب مجھے گھیر لیتا ہے چونک کر بیدار ہو جاتا ہوں تو کافی دیر تک دل دھڑکتا رہتا ہے پھر سونے کی کوشش کرتا ہوں تو نیند کا غلبہ ہوتے ہی وہ خواب دوبارہ میرے دل و دماغ کو جھنجھوڑنے لگتا ہے سمجھ نہیں آتا ہے کہ آخر یہ سب کیا ہے اس نے بریشانی کے عالم میں بتایا شمس الدین ابو العباس نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ خون کی مانت سرخ دکھائی دیں اسے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں ہوئی کہ وہ خواب کے خوف سے سو نہیں پایا محمود کیا تو مجھے اس خواب کے بارے میں کچھ بتاؤ گے میں دیکھتا ہوں کہ میں شہر کے صدر دروازے پر کھڑا ہوں اور دور سے مرغولوں کی صورت میں ایک بڑا ٹڈی دل میری جانب بڑھ رہا ہے میں پہلے یہ خیال کرتا ہوں کہ شاید گرد اغبار کا بڑا ریلہ ہے مگر جوں ہی وہ کافی قریب پہنچ جاتا ہے تو اس کی حقیقت مجھ پر آشکار ہو جاتی ہے ان میں سے کچھ ٹڈیاں میرے نزدیک آ گرتی ہیں تو میں انہیں دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتا ہوں ان کی لمبی لمبی موچھیں خون آلود ہیں اور چپٹے چپٹے مو سے دانت چمک رہے ہیں میں خوف سے لرستا رہتا ہوں کہ میرے اقب سے ایک خوبصورت سفید پرندوں کا غول برامد ہوتا ہے اور وہ اس ٹڈی دل پر ٹوٹ پڑتا ہے وہ بڑی صورت سے اس ٹڈی دل کو کھا جاتے ہیں پھر وہ اڑتے ہوئے واپس میری جانے باتیں ہیں تو میں ڈر کے مارے انہیں ہش ہش کرتا ہوں کہ کہیں مجھے بھی نہ کھا جائیں ان پرندوں کے غول میں سے ایک پرندہ میری آنکھوں کے مقابل ٹھہر کر مجھے گھوٹتا ہے اس کی آنکھوں میں جھانکنے پر مجھے دکھائی دیتا ہے کہ اس کی آنکھ میں ہلکا سا کرنج موجود ہے لمحہ بھر میں وہ کرنج غائب ہو جاتا ہے اور میں اسے ویم قرار دیتا ہوں کہ پرندہ اپنا مو کھولتا ہے تو اس کے بڑے بڑے دانت دکھائی دیتے ہیں اور اس کی زبان باہر نکلتی ہے جس پر ملک الموت لکھا دکھائی دیتا ہے میں چیخ مارک کر پیچھے ہٹتا ہوں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے شمس الدین ابو العباس بڑے غور و انعماق سے اس کا خواب سن رہے تھے اس نے بعد مکمل ہونے پر اپنی گردن جھکا لی اور کچھ دیر کے لیے آنکھیں بینچ لیں صیف الدین محمود قطوزی اس کے انعماق کو دیکھ کر خاموشی سے منتظر بیٹھا رہا کچھ دیر بعد شمس الدین نے آنکھیں کھولیں اور کنکار کر انہا للہ و انہا لے راجعون کہا اور پھر اس کی جانے متوجہ ہوئے محمود اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے تمہارا خواب کسی حد تک مبارک ہے اور کچھ پریشان کن بھی بلاد مصر کی حفاظت چونکہ اس وقت تمہارے ذمہ ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں قبل از وقت ایک آنے والے خطرے سے آگاہ کیا ہے وہ خطرہ کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا البتہ وہ جو کچھ بھی ہے بڑا شدید اور ہولناک ہے اس ہولناکی کا ٹل جانا بھی تمہارے خواب سے ثابت ہے سفید پرندے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہے البتہ جس پرندے کا تم ذکر کر رہے ہو اس کے بارے میں میں کوئی درست رائے نہیں دے سکتا ممکن ہے کہ تم سے اس کہرے الہی کے دوران میں کوئی خطا یا برائی سرزد ہو جائے اسے محض تنبی یا اشارہ کہا جا سکتا ہے یا ممکن ہے کہ اس خطرے کی زد میں تم بھی آ جاؤ میری اس بات سے شاید آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے کہ اس طرح کا ملتا جلتا خواب میں نے اپنے بچمن میں دیکھا تھا اور پھر منگولوں نے ہماری سرزمین کو رون ڈالا اور بے شمال لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار ڈالا بستیوں کی بستیاں تباہ کر ڈالیں کہیں یہ ویسا ہی اشارہ تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمہارے بزرگوں اور بگناہ لوگوں پر رحم کرے میں نے سلطنت خیوہ کی تباہی کا حال سنا ہے تم بے فکر رہو بلاد مصر ان سے بہت دور ہے یہاں تک پہنچنے سے پہلے انہیں امیر المومنین سے ٹکرانا ہوگا الحمدللہ بغداد کوئی کچھی لکڑی نہیں ہے جسے توڑ لیا جائے تمام امت مسلمہ بغداد پر اپنی جان چھڑکتی ہے اس کی جانب اٹھنے والی منگولوں کی ہر انگلی کو توڑ دیا جائے گا تم منگولوں کی جانب سے اتمنان رکھو اگر انہوں نے ایسی غلطی کی تو انہیں روح زمین پر ڈونڈے سے کہیں پناہ نہیں مل سکے گی اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے بلاد مصر کے اطراف سے اٹھنے والی پریشانیوں کو میں سنبھال لوں گا مگر جانے کیوں منگولوں کی جانب دھیان جاتے ہی میرا دل ڈوبنے لگتا ہے شمس الدین ابو العباس نے نرم لہجے میں اس کی ڈھارس بندائی اور رات کو سونے سے پہلے چند آیات کا ورد بتایا انہوں نے اس کی حالت کو ماضی کی تل یادوں سے تعبیر کیا تھا منگولوں کی ہولناکی اور صفاکی حقیقتاً ایسی ہی تھی جن لوگوں نے اس خونخواری کا عالم اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ عرصہ تک سکون اور نین سے محروم رہے تھے سلطنت خیوہ شاہی جسے خوارزم بھی کہتے ہیں بے حد عظمت و استقلال سے عبارت تھی مگر جب اس پر منگولوں کا عذاب نازل ہوا تو ایسی تباہ و برباد ہو کر بکھری کہ طویل زمانے تک اس کی رونکیں بحال نہ ہو پائیں ایسے روح فرصہ مناظر دیکھنے والے کسی فرد کا یوں ایک عجیب خواب سے خفزدہ ہو جانا کوئی اچمبے کی بات نہیں تھی شمس الدین ابو العباس نے ہر ممکن کوشش کی کہ صیف الدین محمود کے دماغ میں چھایا ہوا خوف و حراس کم کر دیا جائے اور ان کی کوشش بیکار نہیں گئی تھی صیف الدین محمود قتوزی جب وہاں سے نکلا تو اس کا چہرہ پرسکون تھا بیبست زندگی کی یکسانیت سے اس قدر اکتا جاتا کہ کبھی کبار وہ خود کو ناکارہ خیال کرتا وہ ایک ہزار سپائیوں کا سالار بن چکا تھا مگر جنگ و جدل کے مارکے دور امن میں سرد پڑ چکے تھے اس نے اپنے فارغ وقات میں یہ معمول بنا لیا کہ وہ شیخ الدین کی حدمت میں حاضر رہتا اگر وہ کائرہ کی مرکزی مسجد جامع عمرو بن ناس میں درس و تدریس میں مصروف ہوتے تو ان کی باتوں کو بڑے انعماق سے سنتا شیخ الدین جامع عمرو بن ناس کے محتمم و منتظم بھی مقرر تھے یہاں وہ ہر وقت لوگوں پر تعلیمات شریعہ کے پول برسایا کرتے تھے اگر شیخ الدین کمرہ عدالت میں ہوتے تو بیبست وہاں بھی موجود ہوتا اور ان کے فیصلوں کو بڑی توجہ سے سنتا رات کی مجالس میں تو وہ پہلے بھی شامل ہوا کرتا تھا یہ معمول ایک عرصے سے جاری تھا شیخ الدین بیبرس کی عقیدت دیکھ کر اس میں دلچسپی لینے لگے وہ اکثر اسے نصیحتیں کیا کرتے اور سابقہ خلفاء اور سلطانوں کے ایمان افروز واقعات سناتے یہ صرف بیبرس کے لیے نہیں تھا بلکہ ان کی مجالس کے معمول کا ایک حصہ بھی تھا بیبرس کے علاوہ امیر فارس الدین اکتائی بھی ان کے پاس آیا کرتا سلطان الملک المعز کی وفات کے بعد اسے سپہ سالار اعلیٰ بنا دیا گیا تھا اس منصب کے باعث اس کی دیگر مصرفیات بڑھ گئی تھی ایک دن بیبرس شیخ الدین کے پاس چلا آیا وہ چہرے سے کچھ افسردہ دکھائی دے رہا تھا شیخ الدین نے اس کی جانب دیکھ کر خیریت معلوم کی تو اس نے کوئی واضح جواب نہیں دیا شیخ الدین اس وقت کمرہ عدالت میں موجود تھے اس لیے انہوں نے زیادہ دباؤ نہیں ڈالا البتہ رات کی مجلس میں انہوں نے اس سے افسردگی کی وجہ دریافت کی بیبرس کچھ دیر تک خاموش رہا ان کے دوبارہ اس تفسار پر اس نے لبکشائی کی ایک عجیب خواب نے مجھے پریشان کر دیا ہے آج صبح جب خواب سے بیدار ہوا تو ازان فجر کانوں میں پڑی تو میں مزید پریشان ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے اگر تو کوئی اچھا خواب ہے تو بیان کرو ورنہ خاموشی میں ہی بہتری ہے شیح زدین نے کہا میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ اس میں اچھائی ہے یا نہیں بے بس گوم گوئی کے عالم میں بولا چلو بتا ڈالو ورنہ مخمسے کا شکار رہو گے شیح زدین کے چہرے پر تبسم پھیل گیا خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر بیکار بیٹھا ہوا ہوں اور دل میں خواہش مچل رہی ہے کہ کوئی کام مل جائے تو وہ کر ڈالوں مگر کچھ سجائی نہیں دے رہا میں اسی کیفیت کا شکار تھا کہ ایک لمبی کامت متناسب جتے کا باریش شخص میری جانب بڑھا اور کڑکتی ہوئی آواز میں بولا نوجوان ایک کام کرو گے میں نے اسے جواب دیا الحمدللہ اسی فکر میں حلکان ہوئے جا رہا ہوں اس نے میری بات سن کر ایک لمحہ کچھ سوچا اور پھر اپنی چادر اتار کر میری جانب بڑھا دی اور کہا کہ یہ پھٹ گئی ہے اسے سی دو میں اس کی چادر میں دیکھنے لگا جہاں ایک بڑا حصہ سرے سے ہی غائب تھا میں نے اسے کہا کہ اس کا باقی ٹکڑا بھی لاؤ کہ میں اسے سی دوں اس نے مجھے کہا کہ نوجوان بس یہی بچی ہے اسی میں کوئی کارگری دکھاؤ میں ہسنے لگا وہ میری جانب عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگا میں نے کہا کہ میرے پاس سوئی دھاگا نہیں ورنہ ایسا رفو کرتا کہ یہ سوراخ بند ہو جاتا اس نے اپنے لباس میں سے ایک سوئی اور دھاگے کا لچھا میری جانب بڑھا دیا اور بولا اور کچھ تو نہیں چاہیے میں نے اس کے حاصل سے چیزیں لے کر کہا کہ بس کافی ہیں اس کے بعد میں نے سر جھکھایا اور وہ چادر رفو کرنا شروع کر دی تھوڑی دیر کے بعد جب میں اپنا کام مکمل کر چکا تو سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھا اسی پریشانی کے عالم میں میری آنکھ کھل گئی بیبرس خاموشی سے ان کی جانب دیکھنے لگا الحمدللہ یہ تو بڑا مبارک خواب ہے شیہ الزدین اپنی جگہ جھوم اٹھے حاضرین محفل میں بیبرس کی بات پر تجسس سب پیدا ہو گیا تھا وہ منتظر تھے کہ شیہ الزدین کیا تعبیر بتائیں گے حضرت ہمیں بھی کچھ سمجھائیے کہ یہ سب کیا ہے حاضرین میں سے ایک شخص بیتابی سے بول اٹھا دوسروں کے چہرے بھی تائیدی نگاہوں سے شیہ الزدین کا چہرہ دیکھ رہے تھے مزید کچھ بتائیں گے کیا بیبرس آہستگی سے بولا شیہ الزدین نے نفی میں گردن ہلائی تو حاضرین کی امیدوں پر روز پڑ گئی شیہ الزدین نے حاضرین مجلس کی توجہ دوسری جانب مفضول کرتے ہوئے دوسری بات چھیڑ دی اور ایسی امدگی سے سلسلہ اکلام جھوڑا کہ سب کی توجہ بیبرس کے خواب سے ہٹ گئی تحجز سے کچھ پہلے اس محفل کا احتتام ہوا اور سب لوگ اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کی جانب لوٹنے لگے بیبرس نے آگے بڑھ کر شیہ الزدین سے مصافحہ کیا تو ان کی سرگوشی نمہ آواز اس کے کانوں میں پڑی جس شخص نے تمہیں وہ چادر دی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ حضرت عباس تھے اور وہ چادر کچھ اور نہیں خلافت اللہیہ ہے جس کی حفاظت کے لیے تمہیں منتخب کر لیا گیا ہے یہ بات اپنے تک محدود رکھنا وقت آنے پر خود ہی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ حلافت کی حفاظت کی ذمہ داری تم پر ڈال دی جائے گی بیبرس چونک کر ان کی صورت دیکھنے لگا انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے اسے رخصت کر دیا بیبرس کچھ اور پوچھنا چاہ رہا تھا پر راضی نہیں تھے وہ بیچارگی کے عالم میں وہاں سے نکل آیا گھر تک پہنچنے تک اس کے ذہن میں شیخ عزدین کے فکریں گوئیتے رہے اسے کسی قدر خوشی بھی تھی کہ اس کی جان ناموس خلافت کے کام آ جائے تو اس کے لیے اس سے بڑا عزاز کیا ہو سکتا ہے مگر پریشانی اس عمر کی تھی کہ ناموس خلافت پر ایسی کون سی مسئیبہ ٹوٹنے والی ہے جس سے اس کا ایک حصہ ہی گم ہو جائے گا وہ خیالات کے بہمر میں فز کر جانے کیا کیا سوچتا رہا اور بالاخر نین کے شدید غلبے نے اس کی سب پریشانیوں کو اپنے دامن میں سویٹ لیا متیدین بہت چکنے انداز میں بیٹھا ارد گرد دیکھ رہا تھا کوئی نہ کوئی ضرور اس کے قریب موجود تھا جو اسے بخوبی دیکھ رہا تھا اور اپنی موجودگی کے منکشف ہو جانے پر دبک کر بیٹھ گیا تھا بالاخر اس سے نہ رہا گیا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور زوردار آواز میں بولا تم جو کوئی بھی ہو اندیرے سے نکل کر میرے سامنے آ جاؤ مجھے تمہاری موجودگی کی خبر ہو گئی ہے یہ نہ ہو کہ میری تلوار سے تمہارا خون نہ حق بے جائے متیدین خاموشی سے قرب و جوار میں دیکھنے لگا کچھ دیر تک یوں ہی سناٹا چھایا رہا پھر کسی کی حرکت کی آواز سنائی دی وہ آواز کی سمت میں گھوم گیا اندیرے میں اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اچانت کسی کے چلنے کی چاپ سنائی دی متیدین کو یہ اندازہ لگانے میں دشواری نہیں پیش آئی کہ وہ جو کوئی بھی تھا اکیلا نہیں تھا کچھ ہی دیر بعد دو افراد تاریکی میں سے نکل کر اس کے سامنے آ گئے ان کے چہرے ڈاٹوں میں چھپے ہوئے تھے لمبے لمبے لبادوں میں انہوں نے خود کو لپیٹا ہوا تھا اسی اسنا میں فوناجو خان بھی وہاں آ پہنچا اسے دور سے ہی متیدین کی آواز سنائی دی تھی وہ کسی کی موجودگی یا کسی جانور کے حملے کا خیال کر کے تیز قدموں سے آیا تھا خیمے کے سامنے وہ دو افراد کو موجود پا کر ٹھٹک گیا متیدین کون لوگ ہیں وہ جلدی سے بولتا ہوا آگے بڑھا معلوم نہیں مجھے تو ان کی موجودگی کا احساس کافی دیر پہلے ہو چکا تھا کون ہو تم لوگ فوناجو خان تیز آواز سے ان کی جانے متوجہ ہوا مسافر ہم رستہ بھٹک گئے ہیں ایک شخص بولا کہاں سے آئے ہو اور کدھر جانے کا ارادہ ہے متیدین نے دریافت کیا ہم منگولوں کی سرزمین سے کہیں دور جانا چاہتے ہیں وہ شخص بولا کیا مطلب فوناجو خان اس کے جواب پر چونک گیا صاف صاف بتاؤ درنے کی کوئی بات نہیں ہمیں دوست سمجھو ہم صرف خود کو نقصان بہنچانے والوں پر حملہ کرتے ہیں متیدین نے تسلی دی تم شاید مسلمان ہو وہ شخص بولا متیدین نے اس بات میں سر ہلایا ہم تم پر بروسہ کر سکتے ہیں میرا نام شکنان ہے اور ہمارا تعلق قبیلہ سرغر سے ہے متیدین کو اس کی بات پر حیرت کا شدید جھٹکا لگا میرا تعلق کسی طرح سے بھی قبیلہ سرغر سے نہیں ہے میں زرگامی قبیلے سے ہوں تم ججکو مت میں تمہاری ہر آفت سے حفاظت کروں گا فناجو خان نے اپنا تعارف کرایا دراصل میں اور یہ اپنے قبیلے سے فرار ہو کر جائے پناہ کی تلاش میں ہیں سرغر کے لوگ ہماری تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں یہ کون ہے اور تم لوگ اپنے چہرے کھول دو مجھے پوشیدہ چہروں سے وحشت ہوتی ہے متیدین نے شگفتہ لہجے میں کہا شکنان نے اپنے چہرے کا ڈاٹا کھول دیا وہ چہرے سے منگول نہیں دکھائی دے رہا تھا اس بات پر متیدین کو حیرت ہوئی جبکہ اس کے ساتھ دوسرا فرد چہرہ کھولنے سے ہچکچا رہا تھا شکنان نے اسے اشارہ کیا تو اس نے اپنے چہرے سے پردہ اٹھا دیا فناجو خان اسے دیکھ کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا تھا وہ کوئی عورت تھی یہ کون ہے اور تمہاری کیا لگتی ہے متیدین معاملے کو کسی حد تک سمجھ چکا تھا یہ میرے منگول آقا کی بیٹی ہے اسی نے مجھے اس جانب مائل کیا کہ ہم کہیں دور نکل جائیں یار مردوں والی بات کرو کیا عورتوں کیسی صفائیاں پیش کر رہے ہو سیدھی طرح کہو کہ محبت کے مارے ہو اور خدا کی زمین پر اپنی جنت بسانے کے درپے ہو متیدین نے ہنستے ہوئے کہا یہ تمہارے قبیلے کے لوگ لگتے ہیں فناجو خان نے متیدین کی پھپتی پر اسے مصنوع غصے کے انداز میں گھورا تم ہمارے ساتھ یہاں آرام کرو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں سرغر کے باپ بھی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے فناجو خان نے ٹھوس لہجے میں کہا وہ دونوں شاید شدید بھوکے تھے اسی لیے وہ عورت نہ رہ پائی اور اس نے اپنی ضرورت کا اظہار کر ڈالا متیدین نے ان دونوں کے لیے کھانا نکالا اس کا مطلب یہ ہے کہ سرغر کے لوگ یہیں گھوم رہے ہیں ہمیں چکرنا رہنا ہوگا متیدین نے فناجو خان کو محاطب کر کے کہا وہ دونوں اس بات پر اسے دیکھنے لگے فناجو خان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں اتمنان دلائیا چلو دو دو ہاتھ تو کرنا ہی تھے کل نہیں تو آج ہی سہی فناجو خان نے جواب دیا تھوڑی دیر میں وہ دونوں کھانا کھا چکے تھے متیدین نے اپنی چھاگل ان کی جانے بڑھائی شکنان میں تم سے کچھ پوچھنا چاہوں گا مجھے یقین ہے کہ تم سچ سچ بتاؤگے ہم نے تم پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اپنے بارے میں صحیح بتایا ہے وہ تزبزب کا شکار ہو گیا مجھے تمہارے بارے میں نہیں سرغر کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے متیدین نے کہا میں کوشش کروں گا کہ صحیح بتاؤں قبیلہ سرغر کا کنائی خان سے کیا تعلق ہے متیدین نے سوال کیا اسے کوئی توقع نہیں تھی کہ اس کا جواب اسے مل پائے گا کون کنائی خان شکنان کی آنکھوں میں حرت نمدار ہوئی قبیلہ سرغر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کا نام کنائی خان ہو اوہ میں تمہیں صحیح سمجھا نہیں سکا کنائی خان قبیلہ سرغر کا نہیں ہے بلکہ وہ سرائے میں رہتا ہے اس کی قبیلے والوں سے کوئی رشتداری ہے جس کے بارے میں میں نہیں جانتا تم کہیں گلوکوش کے باپ کے بارے میں تو نہیں پوچھ رہے جو قتل ہو گیا تھا عورت جوشیلے انداز میں یک دم بول پڑی متیدین اس غیر متوقع بات پر بری طرح اچھلا اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی پڑی تھی ہاں ہاں وہی وہ چیختہ ہوا بولا جیسے اسے ہوش آ گیا ہو لیکن تم گلوکوش کو کیسے جانتی ہو وہ ہمارے ساتھ ہی وہاں سے نکلی تھی مگر وہ اچانک خاموش ہو گئی شکنان اس کی جانب تیز نگاہوں سے دیکھنے لگا شاید اسے اس کی بیجا مداخلت پسند نہیں آئی تھی ہاں کہو تم رک کیوں گئی متیدین تیزی سے بولا فراجو خان اس نے ہی صورتحال سے خود پریشان دکھائی دے رہا تھا اس کا ذہن پوری طرح مستحد تھا وہ ان لوگوں کی اچانک آمد اور پھر گلوکوش سے تعلق پر شک و شبہ کا شکار ہو گیا تھا اس کی چھٹی حص بار بار کسی خطرے سے آگاہ کر رہی تھی دراصل بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تو ضرور وہاں سے آئی تھی مگر وہ یہاں کسی غار میں ہم سے گم ہو گئی وہ بات جڑتا ہوا بولا گم ہو گئی کیا مطلب متیدین کے ماتھے پر بل پڑ گئے میں اور گینانم دونوں صبح ہونے پر اس غار سے باہر نکلے جہاں ہم تینوں رات بھٹھے رہے تھے ہم دونوں وہاں سے نزدیکی چشمے تک پہنچے اور وہاں ہاتھ موت دویا میں نے کچھ جنگلی پھل توڑے اور ہم دونوں واپس غار کی جانب لوٹے تو وہاں غار ہی موجود نہیں تھا میں یہ دیکھ کر سٹ پٹا گیا کیونکہ گلوکوش کو ہی راستوں کا علم تھا میں اس بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں تھا نوجوان تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا کیسی اول فول بکواس کر رہے ہو فوناجو خان نے سخت لیجے میں کہا میں گینانم کی قسم کھا کر کے رہا ہوں ایسا ہی ہوا ہے میں سمجھا کہ شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں لہٰذا ہم دونوں دوبارہ اس چشمے پر پہنچے اور پھر دوبارہ اسی راستے سے واپس وہاں پہنچے مگر وہاں غار نہیں دکھائی دیا اس کا لہجہ اس کی سچائی کی چگلی کھا رہا تھا یہ واقعہ کب رونما ہوا متی الدین نے دریافت کیا یہ آج صبح کی بات ہے اس وقت سے ہم اس جنگل میں بھٹک رہے ہیں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف کو نکلیں کہ جنگل ختم ہو جائے گینانم نے جواب دیا اس چشمے کو پہچانتے ہو جہاں تم گئے تھے فوناجو خان نے اچانک سوال کیا ہاں اسے دیکھ کر پہچان لوں گا ٹھیک ہے تم آرام کرو اس بارے میں کل صبح بات ہوگی فوناجو خان نے کہا متی الدین شاید کچھ اور بھی پوچھنا چاہ رہا تھا مگر اس نے اشارے سے منع کر دیا وہ دونوں خیمے سے باہر نکل آئے فوناجو خان نے ایک دوسرا خیمہ نکالا اور اسے لگانے میں جٹ گیا متی الدین اس کا مقصد سمجھ گیا تھا وہ اس کا ہاتھ بھٹانے لگا وہ کام میں مصروف ضرور تھا مگر اس کا دماغ ان لوگوں کی باتوں میں ارجا ہوا تھا فوناجو خان نے خیمہ لگانے کے بعد جب اسے تنہا آرام کرنے کا کہا تو متی الدین نے چونک کر اس کی وجہ دریافت کی میں رات کو ان لوگوں کا خیال رکھوں گا کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ وہ فرار ہو جائیں گے صبح ہونے پر میں انہیں ایک نئی چیز دکھاؤں گا تو سب سچائی سامنے آ جائے گی تم بے فکر ہو کر سو جاؤ سمجھو کل صبح گلوکوش مل جائے گی اگر وہ ان کے ساتھ واقعی آئی ہے تو متی الدین کچھ سمجھ نہیں سکا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اس لیے خاموش رہا البتہ خیمے کے بستر پر لیٹنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ کانٹوں کا بستر کسے کہتے ہیں موسیقی موسیقی